بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈس میں آپ کا دوست فکر تاہیر خان ایمسٹڈیم ہارنڈ سے ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنڈس کچھ دیرے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی کہ آپ اگر سنگاپور جا کے جاب کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ آپ سنگاپور میں تین لاکھ روپے پاکستانی کما سکتے ہیں یعنی کہ پچیس سو سنگاپورین ڈالر تو فرنڈس اس ویڈیو کو لنک پر آئی بٹن میں دے رہا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھئے گا تو فرنڈس آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے نہائیتی آسانی کے ساتھ بغیر کسی بینک سٹرٹمنٹ کے بغیر کسی ٹھے و ڈسٹری کے سنگاپور کا ویڈا حاصل کر سکتے ہیں فرنڈس دو ہزار ایک تک پاکستانی پاسپورٹ پہ سنگاپور کا ویڈا آنر آئی بلتا ہے چودہ دن کی بغیر کسی پرابلم کے سنگاپور انٹری دیلتا ہے لیکن ہمارے پاکستانی بھائیوں نے وہاں پہ جا کے ایسے گل کھلائے اس کے بعد سنگاپور نے بھی وہاں پہ آنے کے لیے اپنا ویڈا کمپسٹری کر دیا تو فرنڈس سنگاپور جانے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ تو فرنڈس وہ یہ ہے کہ آپ کو سنگاپور سے ایک لیٹر او انٹریڈکشن مگوانا پڑے گا ہے یعنی کہ کوئی بھی شخص جو سنگاپور کا نیشنل ہے یا کسی کے پاس سنگاپور کا ریسیڈس پرمیٹ ہے وہ آپ کو لیٹر او انٹریڈکشن بھیج سکتا ہے یہ لیٹر او انٹریڈکشن فرنڈس اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا اس کے اندر وہ کچھ انفرمیشن آپ کی لکھے گا کچھ انفرمیشن وہ شخص اپنی لکھے گا اور یہ آپ کو بھیج دے گا اس کی کوئی فیز بھی ہوتی تو یہ لیٹر او انٹریڈکشن پلس آپ کا پاسپورٹ جس کی وائلڈیڈی چھ مہینے سے زیادہ ہو آپ کی دو پاسپورٹ سائز پکچر آپ کے شنافتی کاٹ کی کوپی ایک کورنگ لیٹر جس میں آپ یہ لکھیں گے آپ سنگاپور کیوں جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ فرنٹس اکتیس سو روپیس کی فیز ہے کراچی پریس کرپ کے سامنے سنگاپور کی کانسلڈ ہے وہاں پہ آپ جا کے یہ تمام سے چیزیں سبمنٹ کرا دیں گے ویڈین ون ویگ آپ کو ویزا مل جائے گا فرنٹس دو ہزار سترہ تک سنگاپور سٹیکر ویزا دیتا تھا اور دو ہزار سترہ کے پاس سنگاپور نے اپنا سٹیکر ویزا بلکل ختم کر دیا ہے اب جو آپ کو ویزا ملے گا وہ ایک پیپر ویزا ملتا ہے اس کے ساتھ فرنٹس دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بولیں گے ہم لیٹرالف انٹرڈکشن تو کسی طریقے سے ارنگ نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارا کوئی وہاں پہ جاننے والا ہے فرنٹس اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ٹریول ایجنسی ہیں ٹریول ایجنٹس ہیں ان کی فیز دس سے پندرہ ہزار روپے ہیں وہ لیٹرالف انٹرڈکشن آپ کا ارنگ کریں گے اور یہ باقی پانچ چیزیں یعنی آپ کا پاسپورٹ آپ کی دو پاسپورٹ سائی پکچر شناختی کٹ کی کوپی کابنگ لیٹر اور اکتیس دو روپے یہ آپ سے فیز لیں گے اور یہ آپ کا ویزا دن ویک جو ہے وہ ارنگ کر دیں گے تیسرا طریقہ فرنٹس وہ یہ ہے کہ آپ سنگاپور کے ریجن میں یعنی کہ فار ایسٹ کے اندر یعنی کہ اگر آپ ملیجیا جاتے ہیں یا آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں یا اندونیشیا جاتے ہیں یا ہانگ کانگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پاکستانی امبیسی ہیں یا کانسلیڈ ہے وہاں پہ جا کر آپ لیٹرالف انٹرڈکشن لیں گے تو وہ آپ کو ویڈاوٹ اینی کوس سیم ڈے دی دیتے ہیں یا وہ آپ کو نیکس بی بھی دے سکتے ہیں یہ آپ لیں گے اور اس کے ساتھ یہ باقی چیزیں جو آپ کو میں نے بتائیں گی آپ کا پاسپورٹ آپ کی دو پاسپورٹ سائی دو پکچرز آپ کی شناکتی کارکی کوپی اور کورنگ لڈرے یہ رہنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی جمع کریں گے اور ویڈین ون ویک وہ آپ کو سنگاپور کا ویڈا یعنی کہ جو پیپر ویڈا ہوتا ہے وہ آپ کو ایشو کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کو سنگاپور کا ویڈا مل تکتا ہے تو یہ تین طریقے ہیں سنگاپور کا ویڈا حاصل کرنے کے لیے تو یہ تین ان تینوں طریقے پر سے جو بھی ویڈا طریقہ آپ کو سنگاپور کا ویڈا حاصل کرنے کے لیے تو فرنس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سکتی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ